میرے سامنے اس وقت علماء اکرام موجود ہیں جو یقیناً کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں تو پہلے سوال سے پوچھیں جنت میں مردوں کو ستر ستر ہورے ملے گی تو عورتوں کو وہاں پر کیا ملے گا جنت میں عورتوں کو بنا ہوا ایک مرد ملے گا جسے ہورا کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ بتائیے کہ یزید کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں میں جزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا میں اسے مسلمان مانتا ہوں بس کر رنائے گا کیا مردہ جیلمی جیلم کے چوک میں دجھے پکڑیں گے دجھے چھتر ماریں گے اچھے انجینئر صاحب آپ کو یہ بتائیے کہ یہ جو اتنے آپ کے ڈھیر سارے مخالفین پیدا ہو چکے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں کیا رائے دیں گے ان کے بارے میں میرے کوئی اس وقت نے کلم دینے کہ میں نے ہی مجید ٹھوک دیتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت علامہ ناصر مدنی صاحب بھی موجود ہیں تو علامہ ناصر مدنی صاحب ویسے بھی زندہ دید انسان ہیں تو ان سے کچھ سوال جواب بھی کرتے ہیں علامہ صاحب السلام علیکم علامہ صاحب مگے آئیت ہومامدی علامہ صاحب تو مہگائی کے پیچھے پڑی ہوئے ہیں دوسرے لوگوں کی طرح علامہ صاحب بھی مہگائی کا رونا رو رہے ہیں لیکن ان کا انداز کچھ مختلف ہے علامہ ناصر مدنی صاحب کچھ اور ہی طرح میں نظر آ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج وہ ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے تو نیکسٹ ویڈیو جو آئی گی انشاءاللہ علامہ ناصر مدنی صاحب کے دلچاسپ سوالات اور جوابات کے ساتھ ہے اس ویڈیو کو ابھی اس سے کر دیں لائک چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو وہ بھی کر دیں جلدی سے کیونکہ بہت جاند میں پیش کرنے والا ہوں آپ کے سامنے علامہ ناصر مدنی صاحب کا دلچاسپ اور مزیدار انٹرویو